دیکھیں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کو کبھی درد سے پالانا پڑا ہو، تکلیف سے پالانا پڑا ہو، غموں سے پالانا پڑا ہو کیونکہ زندگی میں جہاں پہ دکھ ہے، وہاں پہ سکھ بھی ہے، جہاں پہ خوشی ہے، وہاں پہ غمی بھی ہے ڈپرنڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے نمبردازمہ کیسے ہوتے ہیں تو میں آج جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوں کہ ہمیں ظاہر ہے اگر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا، کوئی اس قسم کی ہمیں غمی ہوگی تو عام طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ڈپریشن نہیں جائیں بعض وقت یہ تکلیفیں، یہ دکھ ہمارے لیے اپورچنٹی لے کر آتے ہیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس تکلیف سے گزرنے کے بعد زیادہ بہادر ہو سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جن کا ہمیں جھاکا ہوتا ہے جن تکلیفوں کا کہ اگر ہمیں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا اور اس درد کے مارے ہم مقاب کرتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر وہ تکلیف آ کے گزر جائے تو وہ عام سی لگنی شروع جاتی ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی اس تکلیف نے چلے جانا ہوتا ہے ہمیں اس تکلیف کا وہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو برداشت کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس پر رونا دھونا کریں ہمیں اس سے پیدا ہونے والی اپورچونٹیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور بہت ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو تکلیفوں کے بعد رنج و علم کے بعد زیادہ طاقتورہ میں ان کے اگرے ہیں میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو بزنس پر بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ کچھ ہوئی نہیں سکے گا لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے وہ کوئی نیا کام کرنا چرو کر دیتے ہیں اور اس میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اب اس کے پیچھے بقاعدہ ایک بیسس ہے اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طرح تھرڈ لو آف تھرمو ڈائنیمکس آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی لیکوڈ کو گرم کرتے ہیں اور اس کے بوائلنگ ٹیمپریچر پر لے کے آتے ہیں تو اس وقت اس کے جو اندر مولیکیول ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کیاوس پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو کیاوس ہے اس کو بقاعدہ کیمرے سے اس کی پکچر لی جاتا سکتی ہے اور دیکھا جاتا سکتا ہے اب اس کیاوس کے بعد دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں یا تو وہ جو ترتیب ہے وہ ایک نئے آرڈر میں چلی جاتی ہے یا پھر وہ جو ترتیب ہیں وہ بزار ہو جاتی ہے خرام ہو جاتی ہے اسی طرح بلکل انسان کا دماغ ہے کہ جب کوئی بڑا دکھ یا تکلیف اس کو آتی ہے تو یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے کمزور ہو جاتا ہے یا پھر اس کے جو برین کے نیرونز کے کنیکشنز ہوتی ہیں وہ ایک نیا آرڈر اچیف کر لیتے ہیں وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب آپ کا یہ جو سوفٹ ویئر ہے یہ جو مائنڈ ہے آپ کا یہ سوفٹ ویئر ہے برین آپ کا ہارڈ ویئر ہے تو جب مائنڈ کے کنیکشنز کے کنیکشن آپس میں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو ایک نیا سوفٹ ویئر ڈبلپ ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہاں سے کان لے جائے بعض اوقات دکھوں تکلیفوں کے بعد آپ کا فیر فیکٹر کم ہو جاتا ہے آپ کا کانفیڈنس لیول اور زیادہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا دیرنگ ان کے اندر آ جاتی ہے اور ایسی بہت سے مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے اندر ایسی تکلیفوں کے بعد جب لوگ اُبھر کے سامنے آئے ہیں تو زیادہ مضبوط ہوئے ہیں تو اس لیے دکھ تکلیف کو آپ تکلیف نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک اپورچونٹی سمجھیں اور اپنے آپ کو ڈاؤن نہ ہونے دیں اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں آپ پر دماغ ایک نئے فارمٹ کے ساتھ سامنے آئے گا جو نئی قولٹی ساتھ میں کرائے گا اور ہو سکتا ہے آپ پہلے سے بہت سکسسول انسان بنیں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو میں تاریخ میں دے سکتا ہوں آپ کو لیکن چونکہ پرانے لیکچرز میں میں بات کر چکا ہوں تو میں نہیں دے رہا لیکن اتنا میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ دنیا میں آپ پہ آنے والی ہر تکلیف تکلیف نہیں ہوتی وہ آپ کے لئے ایک opportunity بھی ہو سکتی ہے take care of yourself